روکسٹر جیسے کہ سی پیک کا ذکر کیا سلمان صاحب نے اور طالبان نے سی پیک کی کامیابی میں کردار ادا کرنے کی بات کی ہے سی پیک کی حمایت کی ہے تو خطے کے دیگر ممالک سپیشلی بھارت کو یہ حضم ہو پائے گا دیکھ یہ بھارت پہ چھوڑے ہیں ہم لوگوں کو اپسیشن ہوتا ہے بھارت کا فیل حال تو بہت سے بھارت کے رول ڈیپینڈ اس بات پہ کرے گا کہ افغانستان میں حالات کیا بنتے ہیں بھارت طالبان حکومت کو آفر کرے گا وہ آفر کرے گا اکنومک ریکنسٹرکشن کی تاکہ کچھ نہ کچھ انفلونس رہے لیکن یہ ایک سیکنڈری ایشو ہے بھارت جو ہے اصل ایشو جو وہی ہے جو کہ افغانستان کے فیوچر کا ہے اور ابھی تو ہم فکر مند ہیں حکومت کیوں نہیں بن رہی جب بن جائے گی تو ہم کہیں گا فلان کیوں نہیں ہے یہ فلان گروپ زیادہ ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اسی طرح اس میں افغانستان کے حکومت میں انٹریسٹ لے رہے ہیں جس طرح ہم یہاں کی اپنی حکومت بنانے میں انٹریسٹ لیتے تھے تو یہ تھوڑا سا خیال رکھیں کہ افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ سیپریٹ ملک ہے پاکستان کی حدود جو ہیں وہ ڈیورن لائن پہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد افغانستان ہے دیکھیں اس وقت جو طالبان ہیں وہ ایک ملک کو چلانا چاہتے ہیں ایک ریاست کو حیثیت سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے چلانا چاہتے ہیں لہٰذا ان کا رویہ جو ہے وہ ان طالبان سے مختلف ہے جو کہ نائنٹی سکس سے ٹو تھاؤزن ون تک حکومت کرتے رہے ہیں وہاں فوکس ریاست چلانے پہ نہیں تھا وہاں فوکس تھا ایک نظریہ کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سوچ کو ایک معاشرے کو ایک خاص شکل دینے کے لیے اب یہ طالبان معاشرے کو ایک خاص شکل نہیں دیں گے اگرچہ ان کی شنافت تو رہے گی اسلام اسلامی شریعہ ایک اسلامی فریم ورک تو ہوگا لیکن وہ تنگ نظری کا فرمولہ جو ہے وہ نہیں ہوگا تو اس لیے جو یہ حکومت بنائیں گے اس میں کچھ اور گروپس بھی شامل ہوں گے لیکن اس کا تاخیر کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں بیس سال تو میدانے جنگ میں طالبان نے جنگ لڑی ہے لڑائی کی ہے لیکن سیاسی میدان میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ نہ تجربہ کاری ہے دیکھیں میرے نزدیک تاخیر پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی میں اس کو تاخیر سمجھتا ہوں اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو حالات ہیں پچھلے بیس سال جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد ان کو اب ذمہ داری ملی ہے اور اس وقت بھی افغانستان میں جو ڈسٹک لیول کی ایڈمنسٹیشن ہے وہ طالبان محسر طور پہ چلا رہے ہیں صرف یہ ہے کہ جو کابل کے اندر آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے وہ نہیں بنی ورنہ اگر فرض کیجئے وہاں پہ حکومت نہ ہو تو وہاں تو ایک خلفشار پڑ پیدا ہو جائے ہر جگہ لڑائیاں ہو جائیں ہر جگہ قبضے شروع ہو جائیں ڈسٹک لیول پہ طالبان کی جو ایڈمنسٹیشن ہے وہ چل رہی ہے وہ انہوں نے بنا دی ہے وہ چل رہی ہے صرف آپ کو کابل کا یا کہنے چاہیے کچھ علاقوں کے گورنرز کی آپ کو فکر لگی ہوئی ہے تو وہ میرا خیال ہے یہ اوروں کو اکاموڈیٹ کریں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بیلنس کریئٹ ہوگا بیلنس کریئٹ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو سفر کیا ہے جو قیمت ادا کی ہے وہ طالبان تحریک طالبان نے کی ہے لہذا ڈومیننس جو ہے وہ تحریک طالبان کی ہوگی یا آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ برابر برابر تقسیم ہوں گے پاپولیشن کے حضاب سے تقسیم ہوں گے اور جو قیادت ہے جو ڈائریکشن ہے وہ طالبان کی لیڈرشت دے گی لیکن جو ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں ان لوگوں کو وہ جو ہے وہ شامل کریں گے اور یہی ایک طریقہ کار ہے تو اس لیے اگر ڈیلے بھی ہوتا ہے تو اس سے کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں پریشانی کی بات تو اس وقت ہوتی نا جب لوٹ خسوٹ کابل کے اندر لوٹ خسوٹ ہو رہی ہوتی کابل کے اندر ملیشیاز بنے ہوئے ہوتے جو قبضہ کر رہے ہوتے یا کندھار پہ قبضہ کسی اور کا چل رہا ہوتا تو تب آپ یہ بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں مغرب کے اندر جو کنڈیشنز لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے بنائی طور پر مغرب کی پولیسی بیشتر موالی کی یہی ہے کہ اس قسم کی کنڈیشنز کو ہم سیٹ کر دو تاکہ جووی حکومت بنے ہم اس پر کریٹسائز کر سکیں بنائی طور پر جو ٹیسٹ ہے یہ نہیں ہے کہ مغرب اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اگر نہیں کرتا نہ کرے ٹیسٹ یہ ہے کیا وہ حکومت افغانستان کے اندر قبول ہو جائے گی یا افغانستان کے اندر موثر ہو جائے گی اگر افغانستان میں قبول ہو جاتی ہے افغانستان میں موثر ہو جاتی ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد امریکہ یا مغرب جو ہے ان کو لا محالہ ان اس حکومت کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا لہذا اصل جو چیز ہے جو تالبان کے لیے لازم ہے وہ اندرونی صورتحال کو دیکھیں اس کے مطابق فیصلے کریں اور ایک ایسی حکومت بنائے جو سٹیبل ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں عورت بھی ہو مرد بھی ہو یہ ہو وہ فیڈرل لیول پہ جو ان کا جو قابل کے لیول ہے جو تالبان کی لیڈیشپ میں کوئی خاتون نہیں ہے اچھا لہذا ہمیں نہیں معلوم کہ جو قابل کی موجودہ حکومت میں کوئی خاتون آ سکے گی ہاں جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں مختلف شعبوں میں جو خواتین ہیں ان کو ایک تالبان اشورٹی دے رہے ہیں کہ وہ اپنا کام جو ہے جاری رکھیں گے باقی حکومت میں فیلحال میرے نزدیک امکان ہمیں کم ہی نظر آتا ہے ٹھیک ہے یعنی اہم بات یہ ہے کہ افغان عوام کی پذیرائی حاصل ہو اس حکومت کو خوبر آپ کے نظر میں حکومت سازی میں کون سے چیلنجز درپیش ہیں تالبان کو دیکھیں سب سے پہلے یہ جو بات کی گئی نا کہ ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے عدب کے ساتھ موجودہ جو پاکستان کی حالت ہے اچھی یا بری ہے جو ہمارا ایک معاشرتی نظام ہے ہمارے ملک کے اندر جو ایک ایک طاقت کا طاقت کی تقسیم ہے پاور کوریڈورز کے اندر اس کے پیچھے جو میں دیکھتا ہوں تو افغانستان کے اندر جو بھی حالات و واقعات ہوئے اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ آئے اور افغانستان کی صورتحال کا بہت زیادہ اثر رہا ہے اب سیمنٹی نائن سے جب آپ شروع ہو جاتے ہیں جب سوویٹس آئے اس وقت کی ایک جو چلتی حکومت کو انہوں نے فارق کیا اپنی ایک پروکسی سیٹ اپ کی جب سوویٹس ایٹی نائن گئے ڈاکٹر نجیب اللہ کو بٹھا گئے ڈاکٹر نجیب اللہ کو پھر یہ طالبان آئے انہوں نے نکال دیا اس کے بعد امریکنز نائن الائیون کے بعد آئے تو انہوں نے پھر حامد کرزائی صاحب آئے اس کے بعد اشرف گنی صاحب آئے اب موجودہ طالبان پھر آگئے تو چالیس سال کے دوران کوئی پانچ دفعہ وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے سیٹ اپ ٹرائی کیے گئے طالبان واپس آگئے اب پریشانی تو پاکستان کو یقینی طور پر ہے اور ہماری یہ خواہش ہے ریاست پاکستان کی کہ خدارہ اس دفعہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا سیٹ اپ بن جائے کہ وہاں پہ حالات و واقعات ٹھیک چل پڑے اور ظاہر ہے وہاں پہ حالات و واقعات اگر ٹھیک ہوں گے امن ہوگا وہاں پہ ایکنومک جو ہے جو پروگرس ہوگی تو اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ پاکستان کو ہوگا اب پریشانی کیا ہے جو آپ کا سوال ہے کہ چیلنجز کیا ہیں وہاں پہ تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گا مریم چودہ کے قریب ایتھنک وہاں پہ گروپس ہیں جس میں پشتونز ہیں تاجکس ہیں ہزارہز ہیں اسبکس ہیں بلوچیز ہیں ٹکمنز ہیں نورستانی ہیں پامیریز ہیں گجرز ہیں وہاں پہ ایک قبیلہ ہے بروہیز ہیں کزلباشی ہیں ایم ایک ہیں یہ ایک پشائے ہے اس کے علاوہ پنشیری ہیں تو پچھلی اگر ڈیڑھ سو دو سو سالہ تاریخ افغانستان کی دیکھیں تو وہ ہمیشہ لڑتے رہے ہیں افغانستان کے اوپر طالبان آگئے ہیں ان کے پاس ساٹھ ستر ہزار کی قریب ایک ٹرینڈ ایک فورس ہے جو بھی اپنے طریقے سے انہوں نے ٹرینڈ کی ہوئی ہے وہ انہوں نے قبضہ تو کر لی ہے لیکن کسی ملک کے اندر اگر فرض کریں آپ ایک آدھ قبیلے کو سائیڈ لائن کر دیں گے تو اس کو دو چار ہزار جو ہے ٹرینڈ فائٹرز چاہیے گوریلا وار شروع کرنے کے لیے اور وہاں پہ جو ہے آپ کو انسٹیبیلٹی کریئٹ کرنے کے لیے تو میرے خیال میں یہ تو اچھی بات ہے کہ طالبان زیادہ سے زیادہ وقت لے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ وقت ان کو لینا بھی چاہیے کہ یہ جو ماضی کے اندر ان کے سامنے ایک سین رہا ہے کہ افغانستان کی حالات کیوں خراب رہے ہیں لہٰذا تمام جو وہاں پہ اس وقت قبائل موجود ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے ان کو حصہ بقادر جوسہ مطلب جگوں کے اوپر ان کو حکومتیں دی جائیں حکومت کا حصہ بنایا جائے all inclusive جو گورنمنٹ ہے آپ کیا کریں یہی ایک انگریزی کا ورڈ ہے اور یا سب کو اس کے اندر یہ شامل اقتدار کیے جائے خوابت قومی حکومت کہہ سکتے ہیں بہت اچھی بات قومی حکومت کہہ لیں یا جو بھی نام دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے اب آکے دیکھیں سب سے بڑا جو چیلنج ہم بات کر رہے ہیں کہ ابھی میری جو آج وہاں پہ افغانستان میں ایک دو سن سے بات ہوئی امریکنز نے جانے سے پہلے جو کابل کا ہوای اڈہ ہے اس کا ایٹی سی سسٹم وہاں پہ جتنے بھی الات لگے ہوئے تھے ان کو بھی وہ توڑ کے چلے گئے ہیں ابھی وہاں پہ جو کابل کا جو ائرپورٹ اس کو چلانے کے لیے قطر سے کچھ لوگ آئے ہیں ٹرکی سے کچھ وہاں پہ جو ماہرین وہاں پہ موجود ہے کوشش کر رہے ہیں اس کو چلانے کے لیے طالبان کا سب سے بڑا چیلنج جو آنے والے دنوں کے اندر یہی ہے کہ دنیا جو ان کے اوپر اعتراض لگا رہی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے وہاں پہ جی باقی جو جو ان کی منورٹیز ہیں ان کے ساتھ جو انہوں نے سلوک روا رکھنا ہے ماضی کے اندر جو اس طرح کے حالاتوں واقعات ہوں اس طرح کے دوبارہ نہ ہوں ان کو اڈریس کرنا ہے تاکہ جب وہ حکومت بنائیں اناؤنس کریں تو دنیا کے پاس کم سے کم اعتراض ہوں ان کو نہ ماننے کے حوالے سے ظاہرہ جب ان کا دنیا کے سامنے جو ایک اچھی قابل قبول ایک حکومت رکھیں گے ریجنل پاورز جس میں رشیا چائنہ پاکستان ایران ٹرکی سارے لوگ اس میں شامل ہے وہ جب مان لیں گے تو پھر دنیا کو بھی جو ہے بحالت مجبوری خاص طور پر امریکہ اور جو ویسٹن ورڈ کو بھی ان کو پھر ماننا پڑے گا کیونکہ جب تک امریکہ بہادر یا ویسٹن ورڈ ان کو نہیں مانتا ان کے تو جو نو ارب ڈالر ہیں وہ امریکہ نے رکھے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ بند ہو گیا ہے ورڈ بینک جو کام کر رہا تھا وہ بند ہو گیا ہے جتنی انٹرنیشنل ارگانزیشنز وہاں پہ کام کر رہی تھی رفائی آما کے کام وہ بند ہو گئے ہیں کیونکہ سارے کے سارے ان کے جو فنڈز ہیں ان کے منجمت کر دیئے گئے لہٰذا یہ ایک اچھی بینہ حال میں بات ہے وہ وقت لے رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کنسن ہے ہونے بھی چاہیے ہم ہرگز ہرگز نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنی مرضی کا کوئی نظام وہاں پہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا جو پاکستانی لوگوں کا اس کے اوپر ایک ہی کنسن ہے کہ خدارہ اس دفعہ یہ جو سارے کا سارا جو ماجرہ ہوا ہے اس کا حل ایک ایسی شکل میں نکلے کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں امن میں رہے جو پچھلے چالیس سال کی خانہ جنگی ہے کیونکہ تباہ و برباد ہو گیا افغانستان اس کی کوئی حالت حالت ازار میں بہتری آئے اس کا حالت ازار افغانستان ہی خطے کے مفادمے ہیں اور ہماری فکر یہی ہے کہ وہاں پر کسی طرح سے استحقام آجے اور طالبان کا طرز عمل دیکھ کر ہی دنیا اپنے لاحے عمل کا فیصلہ کرے گی